ہلو ایبریون میں ہوں فرحانہ اور میں آج آپ کو ایک بہت ہی چٹ پٹی سی ریسے بھی بتا رہی ہوں ہلاپینیو پاپرز کی چیز پاپرز کی سو جیسے کہ آپ سب کو پتا ہے یہ ہلاپینیو جو ہے یہ بہت سپائسی ہوتی ہے اس کو میں نے لیند وائز ہاف کر لیا ہے ایسے اس طرح سے لیند وائز اور اس کو میں نے پیچھ میں سے اس کے سیڈز اور اس سب نکال کے اس کو ساف کر لیا ہے اور یہ سٹف ہوگا چیز کے ساتھ اور پھر اس کو کرمز کے ساتھ کوٹڈ کر کے فرائی کریں گے تو اس کے لئے کریم چیز ہے یہ تقریباً ون کپ کریم چیز ہے سافٹ ہو گئی ہے اور اس میں تقریباً ایک کپ جو ہے چیڈر چیز جائے گی اور اس کے ساتھ ہی ایک کپ جو ہے اس میں ملک ہے یہ کوٹنگ کے لئے ہے ملک ایک کپ جو ہے فلاور ہے میدہ اور ایک کپ ہی جو ہے یہ بریڈ کرمز ہیں جن کو ہم کہتے ہیں پینکو بریڈ کرمز یہ آپ کو جو ہے ایجین آئی میں مل جائیں گے ویسے آپ ریگولر بریڈ کرم بھی یوز کر سکتے ہیں یہ تھوڑے سے ڈیفرنٹ ہوتے ہیں تو اس کو بنانے کے لئے سب سے پہلے ہم جو کریم چیز اور چیڈر چیز ہے اس کو مکس کر لیں گے اور آپ چاہیں تو اس میں تھوڑا سا سالٹ ڈال سکتے ہیں اپنے ٹیس کے حساب سے کیونکہ چیز میں سالٹ ہوتا ہے تو میں کوئی سالٹ نہیں ڈالوں گی تو بس اس کو مکس کر کے اور اس طرح سے دونے چیزوں کو مکس کر کے فریم چیز اور چیڈر چیز کو اور آپ کو اس میں سکوپ کرنا ہے ملچوں میں تو میں بتاتی ہوں کس طرح سے کرنا ہے میں نے گلوز سیلی پہنے ہوئے ہیں کیونکہ یہ جو مرچیں ہوتی ہیں یہ بہت تیز ہوتی ہیں تو ان کا کام شروع کرنے سے پہلے سب سے پہلے آپ گلوز پہن لیں تو وہ آپ کے ہاتھوں کو سیف کریں گے ورنہ بعد میں بہت پرابلم ہوگی تو یہ ہمارا چیز کا بیٹر تیار ہو گیا ہے اب ہم ایک سپون لیں گے اور اس چیز کو ہم اس طرح سے اس میں سکوپ کر دیں گے جتنا بھی اس میں آ سکتا ہے اس کو اچھی طرح سے تھوڑا سا پیشنٹ کا کام ہے یہ بس ان کو سب کو اسی طرح سے کریم چیز فل کر کے اور اس کو ہم ملک میں ڈپ کریں گے پھر ہم اس کو مہدے میں ڈپ کریں گے پھر دوبارہ ملک میں ڈپ کریں گے اور اس کو لاز میں بریڈ کرمز لگا کے فرائی کریں گے اور دوسرا آپشن یہ ہے بس آپ اس طرح سے کریم چیز فل کرکے اس کے اوپر بریڈ کرمز اچھی طرح سے سیٹ کر دیں اور ٹریلی لائن کریں بیکنگ شیٹ اور اس کو اووئن میں بیک کر لیں اگر آپ فرائی کرنا پسن نہیں کرتے لیکن میں فرائی کر رہی ہوں تو میں سارے سی طرح سے تیار کر کے پھر آپ کو دکھاتی ہوں تو یہ ہمارے جو ہلاپینو پیپرز ہیں یہ سٹف ہو گئی ہے چیز سے تو اس کو سب سے پہلے ہم ملک میں ڈپ کریں گے اس کے بعد ہم یہ میدہ ہے اس طرح سے میدے میں ڈپ کریں گے اس کے بعد پھر ہم اس کو ملک میں ڈپ کر کے اور پھر ہم اسے بریڈ کرم جو ہیں پین کو اس سے اچھی طرح سے کوٹ کر دیں گے اور اس پروسس کو آپ دوبارہ بھی کر سکتے ہیں ڈبل کوٹ کرنے کے لیے پھر میدے میں پھر ملک میں اور پھر اس طرح سے آپ سارے جو ہیں اس طرح سے کوٹ کر لیں پھر دکھاتا ہے اس کو پہلے ملک میں اس طرح سے ڈپ کریں اس کے بعد پھر یہ میدے میں اچھی طرح سے کوٹ کریں سے اس کے بعد پھر اس کو ملک میں ڈپ کریں اور پھر یہ بریڈ کرم ہے اس میں اچھی طرح سے کوٹ کر دیں گے اب آپ کی مرضی ہے کہ آپ اس کو ڈبل کوٹ کرتے ہیں یا اس کو سنگل کوٹ کرتے ہیں وہ ٹوٹلی آپ کے اوپر ہے میں اس کو ڈبل کوٹ کروں گی تو میں سارے اس طرح سے تیار کر کے پھر آپ کو دکھاتے ہوں یہ ہمارے چیز پاپرز تیار ہو گئے ہیں ہلاپینو پیپر میں اور اب میں ان کو فرائے کروں گی اور یہ ہمارا جو پاپرز ہیں یہ میں اس میں ڈال رہی ہوں فرائے کرنے کے لئے تو یہ ہمارے چیز پاپر جو ہیں یہ ہو چکے ہیں تو یہ ہمارے چیز پاپر چیز پاپر پاپر چیز پاپر پاپر ایک تو جو رہی ہمارے چیز پاپر چکے ہیں دو تیم ریگ ہیں وہ بھی میں ڈال دیتی ہوں یہ دیکھیں ہمارے ہلاپینیو کریم چیز سٹف پاپرز تیار ہو گئے ہیں اور یہ کھانے میں بھی بہت مزے کے ہیں آپ لوگ اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اور پھر مجھے کمنٹس کر کے ضرور بتائیے گا کہ آپ لوگوں کو ریسپی کیسی لگی تینکیو